چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیلسٹ کا لنک دسکریپشن میں دیا گیا ہے وہاں پر کلک کر کے آپ سبھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلئے آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر دوستوں جو ہمارے پاس پرمیہ ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے تریبوڑ کے کونوں کے سمدھی باجک سنگامی ہوتے ہیں یا یہ پرمیہ اس پرکار سے بھی پوچھا جا سکتا ہے تریبوڑ کے کونوں کے سمدھی باجک ایک ہی بندو سے اکر جاتے ہیں تو یہاں پر دوستوں اس سے پہلا جو پرمے تھا اس میں ہم نے سکھا تھا کہ تریبوج کی بجاؤں کے لم سمدی باجک سنگامی ہوتے ہیں اسے ہم نے صد کیا تھا تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کونوں کے سمدی باجک کی تو یہاں پر دیکھیں جو چطر ہم نے بنایا جو اس کا ڈائیگرام ہے اس میں ہم نے کونوں کے سمدی باجن کھینس دیا ہے یہاں پر تریبوج ہمارے پاس ہے A, B, C اور O بندو پر اس کے سمدی باجک ہے جو ملتے ہیں یہاں پر دوستوں سمدی باجک ہے A کون کے A O B کا ہے B O اور C کا ہے C O تو یہاں پر ہمیں صد یہ کرنا ہے کہ یہ جو سمدی باجک ہے سنگامی ہے تو یہاں پر دوستوں سب سے پہلے ہم لکھیں گے جو دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے دیا گیا ہے اب یہاں پر ہمیں جو جو دیا گیا ہے وہ ہم اس میں لکھیں گے تو یہاں پر دوستوں میں کیا دیا گیا ہے تریبوج ABC میں کون B اور کون C کے سمدی باجک B O اور C O ہے جو یہاں پر دوستوں O بندو پر ملتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں صد ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ہم نے O B اور OC لیا ہے کیول سمدھی باجت جو کون B اور C کے ہیں تو یہاں پر ہم تیسرا صد کریں گے کہ O A ہے جو کون A کو سمدھی باجت کرتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم لکھیں گے تریبوج ABC میں کون B اور کون C کے سمدھی باجت کرمس ہے B O اور C O ہے جو بندو O پر ملتے ہیں تو اس پرکار سے جو ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے لکھ دیا اب یہاں پر ہم لکھیں گے دوستوں جو صد کرنا ہے تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں صد کرنا ہے اس میں دیکھیں ہم کیا لکھیں گے جو یہاں پر دوستوں تیسرا صد ہے جو تیسرا کون دیکھیں A یہاں پر ہمیں یہ صد کرنا ہے کہ O A ہے جو کون A کو سمدھی باجت کرتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے O A کون A کو سمدھی باجت کرتا ہے یہاں پر دوستوں جب ہم یہ صد کریں گے تو یہاں پر جو اس کے سمدھی باجک ہے کونوں کے وہ سنگامی ہو جائیں گے ایک ہی بندو پر ملیں گے تو اس سے پہلے دوستوں یہاں پر ہمیں اس میں رچنا کرنی ہوگی یہاں پر دیکھیں رچنا ہم کیا کریں گے جب ہم نے دوستوں بجاؤں کے لیے یہ کیا تھا تو وہاں پر ہم نے کونوں کے سمدھی باجن کھنچے تھے یہاں پر ہم بجاؤں پر لم کھنچیں گے جیسے او سے یہاں پر بی سی بجا پر O سے یہاں پر A C بجا پر اور O سے یہاں پر بجا پر تو یہاں پر دیکھئے A B C آ چکا ہے تو یہاں ہم D نام دیتے ہیں یہاں پر دوستوں اسے ہم E دیتے ہیں اور اسے ہم F دیتے ہیں تو اس پرکار سے ہم نے لمب کھینچ دیئے تو یہاں پر دوستوں جو ہم نے رچنا کی ہے وہ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر ہم لکھیں گے O سے لمب جو ہم نے لمب کھینچے ہیں یہاں پر کون سے کون سے لمب ہے O, D, O, E اور یہاں پر ہے O, F تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے اور O, F کھنچے اب یہاں پر دیکھیں اس کے بعد میں آتا ہے اپتی جس میں دوستوں ہم جو صد کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اپتی میں ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہاں O, B ہے جو B کون کا سمدھی باجک ہے تو یہاں پر کیا ہوگا O, D ہے O, F کے برابر ہو جائے گا اس کا دوستوں ریجن کیا ہے کون کے سمدھی باجک پر استطوری ستگی ب towels کون کی بجاہن سے سمدورست ہوتا ہے تو جو سمدھی باجن بージو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ کیون کی بجاہن سے سماندوری پر استطوری پر استطوری ستگی ہوگا تو O, D برابر ہوگا O, F کے تو یہاں پر دیکھیں ہم لکھیں O, B کون B کا سمدھی باجک ہے تو اس لیے دوستوں یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا O, D برابر ہو جائے گا O, F کے یہ دوستوں میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کا ریجن یہاں پر ہمیں اس کے برابر میں لکھنا ہے کہ کون کے سمدی باجک پر استطکوئی بندو کون کی بجاؤں سے سمان دوری پر استطکوئی بندو یہاں پر دیکھیں یہ ہو جائے گا سمیکار نمبر ایک اسی پرکار سے دوستوں یہاں پر ہم دیکھیں تو دیکھیں یہاں پر دوستوں او سی ہے جو یہاں پر کون سی کا سمدی باجک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے او سی کون سی کا سمدی باجک ہے تو اس لیے دوستو یہاں پر دیکھیں کیا ہو جائے گا یہاں پر ہم نے OC لیا ہے جو کون C کا سمدھی باجک ہے تو یہاں پر OD برابر ہو جائے گا OE ہمیں لکھیں گے OD برابر ہے OE اور یہاں پر دوستو اس کا ونی کارن ہوگا کہ کون کے سمدھی باجک پر استطح کوئی بندوں کون کی بجاؤں سے سمان دوری پر استطح ہوتا ہے یہاں پر ہم اس کا کارن لکھیں گے یہ ہو جائے گا سمیقرن نمبر 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں سمیکرن ایک اور دو سے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے سمیکرن ایک و دو سے یہاں پر دیکھیں اوڈی برابر ہے او ایف کے اور اوڈی برابر ہے او ای کے تو یہاں پر دوستوں او ایف ہے جو او ای کے برابر ہوگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوڈی برابر ہوگا او ای برابر ہوگا کس کے او ایف کے تینوں آپس میں برابر ہیں تو یہاں پر دوستوں اس سے OE اور برابر ہوگا کس کے? OF کے اس پرکار سے دوستوں دیکھئے OE اور OF کہاں پر یہاں پر دیکھئے OE ہے OF ہے یہاں پر دوستوں جو O بندو ہے وہ AB اور AC سے سمان دوری پرستیت ہوگا دیکھئے جس پرکار سے یہاں پر ہم نے کیا ہے OD برابر OF دوستوں کیا ہم نے اس کا کارن لکھا تھا کہ کون کے سمدھی باجک پرستیت کوئی بندو کون کی بجاؤں سے سمان دوری پرستیت ہوتا ہے تو اسی پرکار سے یہاں پر بھی کیا ہوگا جب OE برابر ہوگا OF کے یہاں پر O جو بندو ہے ان دونوں بجاؤں سے سمان دوری پرستیت ہوگا تو یہاں پر دیکھئے جب ہم نے OD برابر OF کیا تھا یہاں پر دوستوں جو OB تھا وہ کون B کا سمدھی باجک ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا آیا ہے OA تو OA کس کا سمدھی باجک ہو جائے گا یہاں پر ہم لکھیں گے OA کون A کا سمدھی باجک ہے اور یہاں پر دوستوں یہی ہمیں صد کرنا تھا کہ دیکھیں یہاں پر صد کرنا میں ہمیں یہی دیا گیا ہے OA کون A کو سمدھی باجت کرتا ہے اور یہاں پر ہم نے اسے صد کر دیا ہے تو اس پرکار سے دوستوں اس پرمے کو ہم شول کریں گے صد کریں گے چلیئے آگے بڑھتے ہیں ایک اس کا اور پرمے ہم لیتے ہیں اور اسے ہم صد کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو ہمارا دوسرا پرمے ہے وہ کچھ اس پرکار سے ہے تربوڈ کی مادکہیں ایک ہی بیندو سے گجرتی ہے اور بیندو پرتے مادکہ کو دو انپاعت ایک میں ویباجیت کرتا ہے تو یہ پرمے ہے جو دوستو امپورٹنٹ ہے آگے آنے والے kwestion اسی سے ہم سولٹ کریں گے تو یہاں پر ہمیں دو باتیں صد کرنی ہے کہ تربوڈ کی مادکہیں ایک ہی بیندو سے گجرتی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ جو بیندو ہے پرتے مادکہ کو دو انپاعت ایک میں ہی ویباجیت کرتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کس پرکار سے ہم صید کریں گی تو پرمی صید کرنے کے لئے دوستو ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں جو دیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے دیا گیا ہے یہاں پر دوستو ایک تری بوجھ ہے اے بی سی جو ہم نے بنا لیا ہے اس کی مادکہیں ہم نے کھینس دیا ہے اے ڈی بی ای اور سی ایف ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو دیا گیا ہے اس میں ہمیں دو مادکہیں لینے ہیں اور تیسری مادکہ کون سی ہے وہ ہمیں صید کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم لے لیتے ہیں بی ای اور سی ایف مادکہ کو جو تری بوجھ اے بی سی کی مادکہیں ہیں جو او بندو پر پرتی چھید کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں کہ بی ای اور سی ایف تری بوجھ اے بی سی کی مادکہیں ہیں جو او بندو پر پرتی چھید کرتی ہے اب یہاں پر دیکھیں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم نے لکھ دیا ہے اب یہاں پر ہم لکھیں گے صد کرنا ہے ہمیں دو باتیں صد کرنی ہے پہلا یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں دو مادکہ تو ہم نے لے لی ہے بی سی ایپ اور یہاں پر ہمیں یہ بھی بتانا ہے تو ایڈی بھی ایک کیا ہونی چاہیے مادکہ تو یہاں پر ہم لکھیں گے ایڈی ایک مادکہ ہے اور یہاں پر دوستوں دوسری چیز یہاں پر ہمیں کیا صد کرنی ہے یہ جو بندو ہے کس پرکار سے مادکہ کو دو انپات ایک میں عباجت کرے گا یہاں پر دوستو مادکہ ہے اے ڈی تو یہاں پر دیکھیں اے او انپات اوڈی ہوگا جو دو انپات ایک ہوگا کیونکہ اس کا انپات دو ہوگا اور اس کا انپات ایک ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمیں صد کرنا ہے تو سب ہی مادکہوں کے لیے یہ ہوگا تو یہاں پر دیکھیں ہم کیا لکھیں گے اے او انپات اوڈی یہ برابر کس کے ہوگا یہاں پر دوستو ہم لے لیتے ہیں اے ڈی ماں دیکھا ہے اس کو اتنا آگے بڑھائیں گے کہ یہاں پر اے او برابر ہو جائے او آگے جو بندو آئے یہاں پر دیکھیں اسے ہم اس پرکار سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اے او جتنا اسے ہم آگے بڑھائیں گے او سے ٹھیک ہے تو یہاں پر مان لیجئے یہ یہاں تک آتا ہے ڈیس ڈیس میں آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں پر دوستوں اسے ہم نے آگے بڑھایا یہاں پر دیکھئے اب تک بندو ہمارے پاس آ چکے ہیں یہاں پر ہم اس کا نام دے دیتے ہیں جی تو ہم نے اسے اس پرکار سے آگے بڑھایا ہے کہ اے او برابر ہو گیا ہے او جی کے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے بی کو جی سے ملا دیں گے اور سی کو جی سے ملا دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں سی بندو یہاں ہے اسے ہم نے ملا دیا تو یہاں پر رچنا میں ہم نے کیا کیا یہاں پر دوستو اے ڈی کو جی تک آگے بڑھایا کہ یہاں پر اے او برابر ہو جائے کس کے او جی کے اور اس کے بعد میں یہاں پر ہم نے کیا کیا بی جی و سی جی کو ملایا تو یہاں پر ہم یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ بی جی و سی جی کو ملایا یہاں پر دوستو رچنا ہم نے کر دی اب یہاں پر ہم لکھیں گے اپتی اور اپتی میں جو ہمیں صد کرنا ہے وہ ہم لکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلا بندو ہم صد کرتے ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے ایڈ ڈی ایک مادکہ ہے اسے ہمیں صد کرنا ہے جس سے دوستوں یہاں پر کیا ہوگا ہمیں جو صد کرنا ہے تربج کی مادکہیں ایک ہی بندو سے گزرتی ہیں تو جب دو مادکہیں ہوگی اور تیسری مادکہ ہمیں گیات ہوگی تو یہاں پر یہ صد ہو جائے گا تو اسے دوستوں صد کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر دوستوں پچھلی کقصہوں میں یہاں پر تربج ہے اے بی جی جو رچنا سے یہاں پر بنایا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے تربج اے بی جی میں یہاں پر دوستوں ایف جو ہے اے بی بھجا کا مددے بندو ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے اے بی بھجا کا مددے بندو ہے اور یہاں پر دوستوں جو او ہے وہ کس کا مددے بندو ہو گیا ہے اے جی بھجا جیسا کہ یہاں پر رچنا میں ہم نے کیا ہے اے او برابر ہو جی تو O یہاں پر کس کا مدے بندو ہو گیا ہے A جی کا تو یہاں پر آگے ہم لکھیں گے O A جی کا مدے بندو ہے تو یہاں پر دوستوں کیا ہو جائے گا اس لئے یہاں پر دیکھئے O F ہے جو سمانتر کس کے ہوگا B جی کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر دوستوں تربوج کی دو بجاوں کے مدے بندوں کو ملانے والی ریکھا تیسری بجا کے سمانتر این اس کے عادی ہوتی ہے تو یہاں پر دیکھئے A B جی ایک تربوج ہے اور یہ ان کے مدے بندو ہے F ہے جو A B کا مدے بندو ہے اور O ہے جو A G کا مدے بندو ہے تو مدے بندو ان کو ملائیا تو یہاں پر دیکھئے O F ہے جو کس کے سمانتر ہوگئی B G کے تو یہاں پر ہم نے اسے لکھ دیا ہے اور اسی پرکار سے دوستوں یہاں پر دیکھئے C O جو ہے وہ یہاں پر B G کے سمانتر ہو جائے گی جو یہاں پر دیکھئے کچھ اس پرکار سے ہے C O اور B G ٹھیک ہے یہ دونوں آپس میں سمانتر ہوگی کیونکہ یہاں پر دوستوں دیکھئے OF اور OC ہے جو یہاں پر FC جو ریکھا ہے یا CF ہم کہہیں اسی کا ہی بھاگ ہے ٹھیک ہے تو آگے یہ اس کے سمانتر ہوگی تو یہاں پر ہم یہ بھی لکھ دیتے ہیں تتا یہاں پر ہو جائے گا CO سمانتر BG ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں جو میں نے آپ کو بتایا اس کا کارن کیا ہے سمانتر ہونے کے پر تربج کی دو بجاؤں کے مدے بندوں کو ملانے والے ریکھا تیسری بجا کے سمانتر ہیں اس کی آدھی ہوتی ہے تو یہ کارن ہمیں یہاں پر لکھنا ہے اب یہاں پر دوستوں یہ جو بجا ہے اس کے سمانتر ہے تو یہ اس کی آدھی بھی ہوگی تو OF برابر کیا ہوگا آدھی کا مطلب ہے ایک بٹے دو تو ایک بٹے دو BG ٹھیک ہے یہ بھی اسی کارن سے ہو جائے گا تو یہاں پر دوستوں OE سمانتر ہے CG اور اسی پرکار سے دیکھئے OE اور OB کس کا باگ ہے BE کا تو OB B سمانتر کس کے ہوگی CG کے تو یہاں پر ہم یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہاں پر OB سمانتر ہوگی CG ٹھیک ہے جیسا کی یہاں پر ہم نے کیا تھا کارن ہمیں یہاں پر بھی لکھنا ہے اور یہاں پر دیکھئے OE کیا ہو جائے گا ایک بٹے دو CG کیونکہ یہ اس کی آدھی ہوتی ہیں اب یہاں پر دیکھئے یہ سمیکرن نمبر تین اور یہ سمیکرن نمبر چار اب یہاں پر دیکھئے سمیکرن ایک اور تین کو ہم دیکھیں سمیقرن ایک و تین سے یہاں پر دوستو ان دونوں سمیقرنوں میں کیا دیکھیں سمیقرن ایک میں ہے او اپ سمانتر ہے بی جی اور سی او سمانتر ہے بی جی تو یہاں پر دیکھیں سی او کو ہم دیکھیں تو سی او سمانتر ہے بی جی ٹھیک ہے پہلی بجا یہ ہو گئی اب یہاں پر دیکھیں اس میں ہمیں کیا دیا گیا ہے او ای سمانتر ہے سی جی اور یہاں پر او بی سمانتر ہے سی جی تو O, B samanater ہے C, G تو یہاں پر دیکھیں O, C, G, B ایک چطوربوج ہے جو کیا ہو گیا ہے سمانتر چطوربوج یہاں پر دیکھیں جو چطوربوج ہے اسے ہم اس پرکار سے بھی لکھ سکتے ہیں B, O, C, G ぎ ou G, C O, B یہاں پر دوستو نام دیا جا سکتا ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے چطوربوج B, O, C, G سمانتر چطوربوج اور یہاں پر دوستو ہمیں پتا ہے ہے پچھلے پرمیہ میں ہم نے کیا تھا کہ سمانتر چطر بج کے ویکن پرس پر سمدھی باجت کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے نیچے لکھیں گے سمانتر چطر بج کے ویکن پرس پر سمدھی باجت کرتے ہیں تو اس سے دوستوں کیا ہوگا بی ڈی ہے جو برابر ہو جائے گا ڈی سی کے تو یہاں پر ہم لکھیں گے بی ڈی برابر ہو جائے گا ڈی سی اور اس کا ہم کارن لکھ دیں گے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سماندر چطربج کے ویکن پرس پر سمدھی باجت کرتے ہیں جب دوستوں بی ڈ برابر ہوگی دی سی کے تو یہاں پر دیکھئے جو ڈ ہے بی سی کا مدے بندو ہو جائے گا اور یہاں پر جب یہ مدے بندو ہوگا اے سر سے کھنچا گیا یہ جو ریکھا کھنڈ ہے اے ڈ یہ کیا ہو جائے گا تربج اے بی سی کی مادکہ ہو جائے گی کیونکہ جو تربج کی مادکہ ہوتی ہے وہ ایک سر سے لمب ہوتا ہے وہ سامنے کی بجا کو سمدھی باجت کرتی ہے تو اس پرکار سے دوستوں یہ سید ہو گیا اس کے نیچے ہم لکھیں گے اے ڈ تربج اے بی سی کی ایک مادکہ ہے اس پرکار سے دوستوں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ سید ہو چکا ہے اب یہاں پر دیکھئے ہمیں اس کا دوسرا پوائنٹ سید کرنا ہے تو اسے ہم کس پرکار سے سید کریں گے اس کے لئے دوستوں ہم آگے اسے سول کرتے ہیں جس کے لئے یہ چتر ہے جو ہم دوبارہ بناتے ہیں اور اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اسے ہم سید کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں جو اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ہمیں سید کرنا تھا یہاں پر جو تربج کی مادکہیں ہیں جو اے کی بندو سے گجرتی ہے وہ ہے بندو مادکہوں کو دو انپات ایک کے انپات میں باجت کرتا ہے تو یہاں پر دیکھئے اے 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 انپات اوڈی جو ہے یہاں پر اے اے انپات اوڈی یہاں پر ہے بی اے انپات اوڈی اور یہاں پر O, D ہے جو ایک انپات میں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں صد کرنا تھا یہاں پر دوستوں ہم نے دیکھا تھا چطربج B, O, C, G کو جو ایک سمانتر چطربج ہے یہاں پر دوستوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سمانتر چطربج کے وکرن ایک دوسرے کو سمدھی باجت کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے جو B, O, C, G جو چطربج ہے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں B, O, C, G چطربج میں یہاں پر دوستوں اس کے وکرن ہے O, G اور B, C تو یہاں پر دیکھئے سمدھی باجن یعنی کی برابر بھاگوں میں بانٹیں گے تو O, D برابر ہوگا D, G کے تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں O, D برابر ہے D, G کیونکہ سمانتر چطربج ہے اور یہ اس کے وکرن ہے یہ ہمارا سمیقرن نمبر مان لیجئے ایک ہے اب یہاں پر دیکھئے O, D برابر ہے D, G کے تو O, D جو ہے یہاں پر دوستوں O, G کا آدھا ہے کیونکہ یہ آدھا اور یہ آدھا ملے گا تو کیا بنے گا O, G تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں O, D برابر ایک بٹے دو O, G کیونکہ یہ اس کی آدھی ہو جائے گی یہ سمیقرن نمبر مان لیجئے دو ہے اب یہاں پر دوستوں جب ہم نے رچنا کی تھی تو یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا یہاں پر ہم نے A, D کو اس پرکار سے آگے G بندو تک بڑھایا تھا کہ A, O برابر ہو جائے O, G جو یہاں پر ہم نے رچنا سے کیا تھا تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے دوستوں رچنا سے اور یہاں پر دیکھیں یہ لکھنے کا ارث کیا ہے یہاں پر دوستوں O, G, A, O کے برابر ہے تو یہاں پر دیکھیں سمیقرن نمبر دو میں O, G کی جگہ ہم کیا رکھ سکتے ہیں A, O رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم رکھ دیں گے O, D برابر کیا ہو جائے گا ایک بٹے دو اور O, G برابر ہے A, O کے تو یہاں پر ہم رکھ دیتے ہیں A, O یہاں پر دوستوں ہم اسے سول کر لیتے ہیں تو اس کے O, D کے بٹے میں ہم ایک رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم ایک رکھیں گے تو ان کا وجر گناہ جب ہم کرائیں گے تو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں O, D ہے جو اس کے بٹے میں آئے گا یہاں پر یہ دو ہے جو یہاں پر چلا جائے گا تو اسیے ہم کس پرکار سے لکھ سکتے ہیں A, O یہاں پر دوستوں او بٹے اوڈی برابر دو بٹے ایک ٹھیک ہے اور اسے ہم کس پرکار سے لکھ سکتے ہیں اے او انوپات اوڈی برابر ہم رکھ سکتے ہیں دو انوپات ایک اور یہی دوستوں ہمیں صد کرنا تھا یہاں پر دیکھیں اے او انوپات اوڈی برابر ہے یہاں پر دو انوپات ایک تو ایک مادکہ کو ہم نے صد کر دیا ہے اے او انوپات اوڈی کیا ہو گیا ہے دو انوپات ایک تو اس پرکار سے دوستوں اسے ہم صد کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ پرمیہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور اسی پرمیہ کے آدار پر دوستوں ہم آگے آنے والے کیشن ہے جو سول کریں گے اسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل کے آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے میں ملتا ہوں دوستوں آپ کو اسے کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جے ہندے جے بھارت وندے ماترم